اور پاپ سٹار رہانہ اور پریہاورن کارکرتا گریٹا تھنبک جیسی ہستیوں کو ویدیش منترالی نے اب سخت جواب دیا ہے ایسا بیان نہ تو سٹیک اور نہ ہی ذمہ دارانہ ہے ویدیش منترالی نے بلکل سٹیک طریقے سے یہ بتا دیا ہے انٹرنیشنل پاپ سٹار کو بتا دیا ہے کہ یہ نہ تو سٹیک بیان ہے نہ ہی یہ ذمہ دارانہ بیان ہے اور ساتھ ساتھ بتا دیا ہے گریٹا تھنبک کو کہ سنسنی پھیلانے کی جو کوشش ہے وہ صحیح نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کرتا یہ ٹویٹ کیا تھا نا رہانہ نے ایک تصویر لگا کر کے کہ اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کرتا وہ جی کیا کوئنسیڈن تھا گریٹا تھنبک نے سینن میں ایک آرٹیکل لکھا پر اس کے بعد رہانہ نے ٹویٹ کر لیا رہانہ کے فالورز دیکھیں یعنی کہ ایک طریقے سے اس چھوی کو اس تصویر کو وائرل کروانے کی کوشش تھی بڑے بڑے ہینڈر سے ٹویٹ کروا کے بھلے وہ جانتے ہوں یا پھر نہیں جانتے ہوں کی کیا ہو رہا ہے کس کے بارے میں ٹویٹ کیا جا رہا ہے یا پھر نہیں کیا جا رہا ہے لیکن بھارہ سرکار بہت اچھے سے جانتی ہے اور ایسے کسی بھی چیز کو بڑھاوا نہیں دیا جائے گا سخت جواب دیا ہے پیدیش منتران نے کہ یہ ایسا بیان نہ تو سٹیک ہے نہ ہی ذمہ دار آنا ہے اور سنسنی پھیلانے کی کوشش یہ صحیح نہیں ہے شوشل میڈیا اور ہیش ٹیک کے ذریعے سیلیبیلٹی سنسنی نہ پھیلائیں ریحانہ اور ارثن بھنگ نے کسان آندولن کا سمرتن سپریم کورٹ کا آج دخل سے انکار یعنی کہ ہنسا میں دخل سے انکار جو اس دن ہنسا ہوئی تھی چبیس تاری کو سپریم کورٹ نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم نے پی ایم کا بیان دیکھا ہے وہ لائن آڈر کی بات کرتے ہیں کہ قانون پر پورا بھروسہ ہے اس لئے ہم اس میں کوئی دخل نہیں دیں گے وہیں ایمیہ نے تیکھی پرتی کریا دیا یعنی کہ سرکار سر طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ جس وقت پرکاج آوڑے کر کا بھی پرسو انڈی اینے میں جب سودھی چوتری نے انٹروی کیا تھا اس وقت بھی انہ نے کہا تھا کہ فیک نیوز کو کرپ کرنے کے لئے سرکار کی پوری کوشش ہے اور کہیں نہ کہیں یہی کوشش کے تحت ایمیہ نے بلکل دیر نہیں لگائی اس پر اپنی پرتی کریا دینے میں کہ یہ بیان غیر ذمہ دارانہ ہے اور یہ بلکل سٹیک نہیں ہے اب کوئی بتائے کہ کون انٹرنیشنل پاپ سٹار کہ انہیں پتا بھی ہے کہ بھارت میں ہو کیا رائے کہ بھارت کی جوگریفی جانتی بھی ہیں کہ انہیں بھارت میں معلوم بھی ہے کہ 26 تاریخوں کیا ہوا اور کیا یہ صرف سنسلی پھیلانے کی کوشش ہے تو وہیں 26 جنوری کو دلی ہنسہ پر سپریم کورٹ کا بڑا بیان ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہم دخل نہیں دیں گے یاچکہ داکی کی گئی تھی کہ ہنسہ میں دخل دیا جائے لیکن سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہم دخل نہیں دیں گے سی جی آئی نے پردھر منتری کے بیان کا بھی حوالہ دیا ہے پی ایم نے کہا ہے کہ کانون اپنا کام کرے گا دنیا بھر میں مشہور انٹرنیشنل پاپ سٹار ریحانہ کے کسان آندولن کے سمرتھن میں اترنے کے بعد کئی سوال کھڑے ہو رہے جس پاپ سٹار نے 6 جنوری کو اپنے دیش میں سنسد میں ہوئے دنگوں پر ایک ریاکشن نہیں دیا وہ آخر بھارت کے کسان آندولن پر چرچہ کیوں کر رہی ہے کسان آندولن میں ریحانہ کا کیا کام کیا ریحانہ نے دیکھی ہے دلی کی ہنسا کیا ریحانہ نے دیکھی ہے پولس کرمیوں کی پٹا کیا ریحانہ کو پتا ہے لارکلا کہاں کیا ریحانہ نے کبھی سنگھو بورڈر دیکھا ہے کیا ریحانہ کبھی گازیپور بورڈر گئی ریحانہ کیا کرشی کانون کی اے بی سی ڈی بھی جانتی ہے ارے یہ تو چھوڑیے جو ریحانہ کبھی ہندوستان آئی نہیں وہ ہندوستان کے اندرونی ماملوں میں سوال کر رہی ہے ٹویٹر پر دس کروڑ سے زیادہ فالوارز والی ریحانہ نے کسان آندولن پر ایک ریپورٹ کو ٹویٹ کرتے ہوئے پوچھا ہے کہ ہم اس بارے میں بات کیوں نہیں کرتے اب سوال یہ ہے کہ وہ یہ سوال کیوں کر رہی ہے ریحانہ کے ٹویٹ کے بعد یہ سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ کسان آندولن کے سمرتھن میں ٹویٹ کرنے والی ریحانہ نے کیا کبھی دلڈی کی ہمسہ دیکھی ہے ایک انٹرنیشنل پاپ سکار بھارت ویروڈی دوش پرچار گین کا حصہ کیوں بن دی ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا یعنی سنیوجت طریقے سے ایک بھارت ویروڈی دوش پرچار کی کوشش کی جاتی ہے اس میں کئی ناجنیتہ بھی شامل ہے کچھ کئی پتنکار بھی شامل جو کچھ نیوز پھیلاتے ہیں پھر اس کے بعد انتراشتری ستر پر اسے لیا جاتا ہے پھر اس کے بعد کچھ سیلمیٹری سے ٹویٹ کروائی جاتا اب یہ پورا کھا پورا جیسے کہتے ہیں کہ ایک کڑی دیکھئے کیونکہ ٹویٹر پر دس کروڑ سے زیادہ فالورز ہیں ریحانہ کے تو ریحانہ نے کسان آندولن پر ایک ریپورٹ کو ٹویٹ کرتے ہوئے پوچھا کہ ہم اس بارے میں بات کیوں نہیں کرتے وہیں اب انتری کنگران رہ رہتے ہیں ریحانہ کو قرارہ جواب دیا لیکن ریحانہ کے ٹویٹ کے بعد یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ کسان آندولن کے سمرتھن میں ٹویٹ کرنے والی ریحانہ نے کیا دلی ہنسہ دیکھی ہے کیونکہ پتا بھی ہے کہ بھارت کدھر ہے کیونکہ معلوم بھی ہے کہ کسان آندولن کیا ہے اور ایک انٹرنیشنل پاپ سٹار بھارت ویروڈی دش پرچار گھینگ کا حصہ کیوں بن رہی ہے بھارت ویروڈی دش پرچار جو چل رہا ہے اس فیک نیوز کا ریحانہ حصہ کیوں بن رہی ہے